مجھے واللہ وادیش کیجے موسائی جی پرم دیال کیجے شام سندر زیمن مہارانی کیجے شگر راج درن کیجے شرینات پیارے کیجے جے جے شریرہ دے جے جے شریرہ دے سب بیشنوان کو جے سری کرشنا آپ سرون کر رہے ہیں دو سو آمن بیشنوارتہ جہاں میں پرشنگ چل رہے ہیں ناراین داس جی دیوان کائست آج پچیس مہ دیوست بھاگ پچیس سو پرارم کر رہے ہیں سب بیشنوان کو جے سری کرشنا سو جب ناراین داس دروار آوت ہوئی تو وہ بادشاہ نے ناراین داس سو پر تمہیں یہ پوچھی جو کیوں رہے نہ ریا تو پوچھو تو تو ناراین داس نے کہی جو آچھی بات ہے ایک بار تم کو درسند ہوئیں گے تو وہ بادشاہ اپنے من میں بہت آنند پائے آتی ہی پرشن ہوئی کہ ناراین داس سو پہ ہو جو ہوں تو آج تیری تیسری دن آؤں گو تو آگے جا تب ناراین داس نے یہ سب سماچار سری گسائین جی کے آگے آئے کہ تب پوچھو سن کے چپ کری رہی پاچے ناراین داس نے وہاں دن بچھائیت کری راکھی سو ہے بادشاہ اتھاپن کے سمیں آئے سری گسائین جی کو درسند کرو پاچے دنوات کر کے تھاڑو رہے ہو تب سری گسائین جی وہاں کو بیٹھ بھی کی آگیا کی تب وہ بادشاہ پرمون کی آگیا پائے دنوات کر کے بیٹھ ہو پاچے وہ بادشاہ نے پرشوتم جان پرمون کو ہاتھ جوری تب آجے سری گسائین جی سے بنتی کرو جو مہاراج تم کا چون منشعہ نہ ہی ہو جو کنیا آجتا ہی ہم نے سنے ہے سو آج اپنی نجر سو دیکھے تاتے آپ کو یہ اوطاری پرس دیست ہو اور یہ ناراین داس دنیا ہے سو کہتے ایک دن سو آپ کی ٹیل کرتے ایسے بہت سراہنا کرے و بادشاہ نے کہو جو دنیا میرے ہو یہ دیس ہے جہاں آپ پدھارے ہو اور ہوں ہوں دنیا ہو جو آپ کو درسند پائے ہو اتنوں کہے کہ بادشاہ نے پاچھیں ناراین داس دنیا ہو جو تیری کرپاتے ہو ان کی درسند پائے ہو جو تم میری یہاں رہ تھا تو اور ارج کرے ہو تو میں نے ان کو درسند پائے ہو میری بڑے بھاگیا ہے جا سو تم سے پردھان میری پاس ہیں تب ایسے بادشاہ نے بہت بڑھائی کری اور سری گسائین جی بہت سراہنا کری تب سری گسائین جی خاصہ کو تھان روپیہ نو کو ناراین داس ہاتھ پادشاہ کی نجر کرائے ہو تو بادشاہ نے دنوت کرے پھر سری گسائین جی سو بھنتی کری جو مہاراج ایسے تو آپ کی کرپاتے میری ہوئے یہاں بہت ہیں پر ایک کچھو آپ کے سری انگ کو پرشادی بستر پاؤں تب سری گسائین جی آپ وہ سمیں اوپرنا اوڑے ہتے سکرپا کر کے ناراین داس ہاتھ دیوائے ہو سو وہ بادشاہ نے ماتھی چڑھائے دنوت کر کے اپنی پاگ اوپر وہ اوپرنا کو باندھے ہو پاچے وہ بادشاہ سری گسائین جی سو بھیدہ مانگ کے اپنے گھر گئے ہو تا دن تے وہ بادشاہ ناراین داس کی بہت کان راکت ہو پاچے تھوڑے سے دن گئے تب ناراین داس نے سری گسائین جی کو اپنے گھر پدر آئے تب اے بادشاہ پھر سری گسائین جی کے پاس درسن کو آئے ہو پاچے سری گسائین جی ناراین داس کو منورت پورا کر کے آپ 80% پداروے کو ویچار پرامون نے کیا ہو تب ناراین داس پہنچا بن چلے اور پہلے جب سری گسائین جی چلوے کو ویچار کیا تب ناراین داس کی اوڑی بیوستہ ہو جائے تب سری گسائین جی چاچا حریبانس کو کہے چاچا جی کچھو ایسا اپائے کریے جو ہماری چلت نارانداز کو کشتنا ہوئے پاچے چاچا ہریونس نے نارانداز کے سری ٹھاکڑ جی کو ابھیانگ اسنان کرائے کے ہوئے چرنو دک نارانداز کے اوپر چھرکیو اور کچھو موکھ میں ملیو تو نارانداز کو من پھرےو تب نارانداز بھلی بہت پرسند ہوئے کہ سری گسائن جی کو بیدا کرے تو نارانداز تھوڑی سی دور لو پرابون کو پہنچاونا آئے تب سری گسائن جی پرسند ہوئے کہ نارانداز کو بیدا کرے پاچے نارانداز نے چاچا ہریونس جی کو بہت منوار کری تا پاچے نارانداز اپنے گھر آئے وارتہ پرسند پانچ اور ایک سمیں سری ستیا جی سری گوپینات جی کی بیٹی جی سری جگرنات رائے جی کی درشن کو پدھارے تب مارگ میں نارانداز کو گام آئے ہو سو یہ خبر نارانداز نے سنی تب اپنے منوش مارگ میں رکھواری کو نارانداز نے پٹھوائے سو جب تھوڑی سی دور نارانداز کو گام رہ ہو تب منش نارانداز کو خبر کری جو صاحب اموکی ٹھوڑ بیٹی جی پدھارے ہیں تب نارانداز سامیں جائے کہ سری ستیا بیٹی جی کو اپنے گھر پدھرائے لے آئے تب نارانداز کے گھر تے تھوڑی سی دور بندی کھانے کو گھر ہوتا ہے سو ایک سنگ سگرے بندیوان پکارن لاغے تب سری ستیا بیٹی جی نے ویرہ سو پوچھی جو ویرہ یہ سور کیسا ہوتا ہے تب ویرہ نے بنتی کری کہ سری ستیا جی سو کہی جو ماراج یہ راج دوار کی بندوہ ہے تن کو راجہ نے بندی کھانے دیئے ہیں سو یہ سگرے بکارت ہیں تب سری ستیا جی کہے جو ان کو ایک ٹھوڑے کیوں مودھ راکے ہیں تب ویرہ نے سری ستیا جی سو پھر بنتی کری جو یہ کوئی راجہ کو کام بگا رہے وہاں گام میں چوری کریں سو وہاں پاس راجہ دام ماغتا ہے سو بھی دیتنا ہی تاسو ایک بڑو گھر ان کے مودھوے کو کر راکے ہیں تا میں یہ سگرے پرے رہتے ہیں تب سری ستیا جی نے وہاں ویرہ سو پھر پوچھی جو یہ بابڑے کھات کہا ہوں گے تب ویرہ نے ستیا جی سو پھر بنتی کری جو مہاراج ان کو راجہ دوار میں تے آداد پاو کاچھے چنا منوش پاچھے سانج کو ملت ہیں سو بھی چنا کھائے کے یہ بابڑے پرے رہتے ہیں تب سری ستیا جی ویرہ سمیں یہ کہے جو ارے دیئے آئی یہ بابڑے سب بھوکھے رہتے ہیں اتنی کہیں تب آچھے تھوڑی سی بار وہی تب ویرہ نے ستیا جی سکئی جو مہاراج اٹھو اشنان کر کے رسوئی کرو تب سری ستیا جی نے ویرہ سکئی جو ہم تو جب یا گام کے باہر جائیں گے جب یا گام کے باہر جائیں گے تب رسوئی کریں گے تب ویرہ نے ستیا جی سکئی جو مہاراج یہ کہا تب سری ستیا جی ویرہ سکئی جو جہاں گام میں نتی اتنے منشہ بھوپی رہتے ہیں تاں گام میں جل پان کیسے ککلی ہو جائے تاں سو ہوں تو یہ گام کے باہر جائے اس نان کر کے رسو ہی تہاں کروں گی تاں سری سکتیہ جی کہ یہ بچن سن کے ویرہ نے ایک منشہ نارانداز پٹھائے ہو تاں منشہ سو ویرہ نے سمجھائے کہ کہو جو انتے کہی ہو جو گھر بہت ہی جرور کو کام ہے تاں تے تو ان کو اپنے ساتھ ہی لیوائے لائی ہو سو ہم منشہ نے نارانداز سو یہ سمجھائے کہی تاں نارانداز سن کے تتکالی اپنے گھر دائے تاں نارانداز سو ویرہ نے سری ستیہ ویٹی جی کے سرو سمجھائے تاں نارانداز نے پھر تتکال وادسہ پاس جائے کہ ارج کری جو صاحب ان بندی وانن کو دن بہت بہے ہیں تو تم کہو تو ان کو جو کچو دربی تھوڑو بہت یہ دے سو لکھائے پٹائے کے پھر ان کو کام کی بہالی سوپی ہے تو پھر اپنے گھر میں یہ دربی بہت دیں گے تاں وادسہ نے نارانداز سو کہو جو آچی بات ہے سو نارانداز بندی کھانے کے پاس آئے نکسے تاں بھی بندی وانن ان نارانداز کو دیکھتے بہت ہی سور کر اٹھے تاں نارانداز دربا جو کھلائے کے ان سغرین کو باہر نکستوائے لیے تاں ان کی کئی صاحب ہم کو کھلاس کرو تاں نارانداز سو کہی جو تم دام کیوں نہیں بھرتو تاں نارانداز سو کہی جو ہم تو یہاں رکے ہیں تاں تے دام کون بھرے تاں نارانداز نے نبی سندھا بلائے پاچھے ایک کو ایک آپس میں جمین لے دند چکائے نارانداز نے سغری بدوہ چھوڑ دیے پاچھے ان کے ماں تے دند کرے ہو تو سو فرد پاتصاحب کو پانچ سنائی اور ان کے سرو سماچار کے تاں وادسہ نے نارانداز اوپر بہت پسند بھے ہو پاچھے نارانداز دربارتے اپنے گھر آئے سری ستیا جی کو دندوت کر بنتی کری جو راج آپ کی کرپاتے سبندیوان کو چھڑوائے آئے ہو سو بے سگری اپنے اپنے گھر کو گئے تاں سری ستیا جی نارانداز اوپر اجپرسند ہوئے ہوئے ہوٹھ کے اشنان کر کے رسوئی کر سری ٹاکور جی کو بھوگ سمر سمیہ انسار بھوگ سرائے آپ بھوجن کر کے ناراندازوں نارانداز کو اور ویرہ کو پاتر دھریں سو نارانداز پرسند لے دربار گئی اتنے ہی یہ بات کاؤں نے وادسہ آگے نارانداز کی چھوڑی کری جو حجرت نارانداز کے گروہ کی بیٹی نارانداز کی گھروتری ہے تین کچھو کہی ہے تاں سو نارانداز نے سگرے بند ہوا چھوڑ دیئے ہیں تب نارانداز و وادسہ آگے پوچھی جو آج تینے سگرے بند ہوا ایک ہی بیر چھوڑ دیئے سو یہ کہا کام کرو تب نارانداز نے وادسہ آگے سو کہی جو حجرت نتی پچاس روپیہ تو ان کو خرچ دروار سو لگ دو اور آمدنی کچھو ہتی نائی تاں سو ایک کو جامن ایک کر کے چھوڑ دیئے ہیں اور اپنے گھر کے سری بیٹی جی کے سرب سماچار وادسہ آگے نارانداز نے کہے تاں تے ایک ہی بار سب بند ہوا چھوڑیں تب نارانداز کی گروہ بھکتی دیکھ کے وادسہ نارانداز اوپر بہت پرشن نبھے ہو پاچھے ان بندی وانن نے بندی وانن کے بندی وانن تے تھوڑا تھوڑا دروی آون لائے ہو تب نارانداز نے وادسہ سو پھر ارج کری جو دیکھو حجرت کال تو ان بندی وانن کو چھوڑے ہیں اور آج ہی اتنو درب یہ آئے پہنچ ہوئے اور جو بھی بدہ ہی رہتے تو آج درب یہ کہاں سو آگت ہو اور یہ بھاج تو سکتنائیں کائے تھے جو آپس میں ایک کو ایک جامن ہے تاں تے اپنے تو پیسان میں پیسان سو کام ہے کچھو ان کو بندی کھانے میں دیوے کو سو کام نہیں پاچھے یہ بات نارانداز کی سن کے سن کے بات ساں نارانداز اوبر بہت پشنب ہے اور ایک سروپاو دے نارانداز کو گھر پٹھایا سروپاو پر نارانداز تکالی ہی اپنے گھر آئے کے سوی ستیا بیٹی جی کو دنبت کرے پاچھے کیتیک دن سوی ستیا جی آپ نارانداز کی گھر بھی رائے تاں پاچھے پرسوٹم پوری سوی جگنات رائے جی کی درشن کو سوی ستیا بیٹی جی پدھارے سو تہاں سوی جگنات رائے جی کی درشن کرے کچھو دن رہے پاچھے پھر سو سوی ستیا جی پھر کچھو دن نارانداز کی گھر بھی راجے آئے کے پاچھے جب سوی بیٹی جی اڑیل کو بیدا مانگی تب نارانداز نے سوی ستیا بیٹی جی کو بہت آبرن ویرابنی روکڑی بیٹ کری اور کتنوں سامان نارانداز سوی گھسائی جی کو بیٹ پٹھائے پاچھے مارگ میں اپنوں وسالوں اسوار دے سوی ستیا جی کو سوی گھسائی جی کے پاس پہنچتے کرے سو منوشی نارانداز کے سوی ستیا بیٹی جی کو پہنچ آئے کہیں سوی گھسائی جی کو پتھ لاکھائے پر لکھائے کے و hating پاس آئے تب نارانداز کو وے سوی گھسائی جی کو پتھ دیکھیں منوشی سیکھ مانگ کے اپنے گھر گئی پاچھے وہ پتھر کو ماتھے چڑھائے کہ نارانداز نے باچھو سو بانچ کے بہت آنند پائے ان نارانداز اوپر سوی گھسائی جی ایسی کرپہ کرتے سو سری ستیا بیٹی جی سری گسائن جی پاس آئے کے نارانداز کی بہت بڑھائی کر سراہنا کریں تب سری گسائن جی ستیا بیٹی جی سکھئے جو وہ میروں نارانداز ایسو ہی ہے آج کی وارتہ کو یہیں وشترام کریں اور یہاں تے آگے کی وارتہ آپ سب کل سرمان کریں گے سب ویشنبان کو جائے سری کرشنا جائے سری رہا دے